قرآنِ مجید کا پہلا سورہ سورہِ فاتحہ سورہِ فاتحہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہِ فاتحہ موجودہ تردیب کے اعتبار سے قرآنِ مجید کا پہلا سورہ ہے جبکہ تردیبِ نزول کے لحاظ سے پانچمہ سورہ ہے یہ وہ واحد سورہ ہے جسے خداوندِ مطال نے اپنے نبی حضرت محمد مصفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو مرتبہ نازل کیا پہلے مکہِ مکرمہ میں نازل ہوا اس وجہ سے اس کا شمار مکی سوروں میں ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ مدینہِ منورہ میں نازل ہوا عربی میں فاتحہ اتدائیہ اور دیپاچہ کو کہا جاتا ہے اس سورے کی اہمیت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب تک انسان نماز میں اس سورے کی تلاوت نہ کرے اس کی نماز صحیح نہیں ہے سورہِ حمد وہ سورہ ہے جس میں ہر بیماری کے لیے شفا موجود ہے اور اس کے ناموں میں سے ایک نام شفا بھی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا موجود ہے آیت نمبر تین میں رحمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے جو دوست و دشمن مومن و کافر سب کے لیے ہے یعنی اس کی بے حساب رحمت کی بارش سب تک پہنچتی ہے رحمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو اس کے مطی صالح اور فرما بردار بندوں کے ساتھ مخصوص ہے یعنی اللہ کے یہ بندے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر اس رحمت و احسان خصوصی کے مستحق قرار پائے ہیں آیت نمبر پانچ میں اللہ ہی کی عبادت اور اسی سے مدد طلب کرنے کا ذکر ہے اس کے ذریعے عبادت و بندگی کی طرف جس خوبصورت انداز میں اشارہ کیا گیا ہے حقیقت میں ان اشاروں کے ذریعے توہید کی تمام اقسام کو بیان کیا گیا ہے اس سورے میں خدا کی حاکمیت کی بنیاد رحمت پر ہونا عبادت و پرستش اور مدد کا لائق صرف اللہ کا ہونا خدا کے برگزیدہ بندوں پر اس کے انعام کا نازل ہونا اور گمراہ بندوں پر خدا کے غزب کے نازل ہونے کا بیان موجود ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس مریض کو سورہ حمد پڑھنے کے بعد افاقہ نہ ملے اسے کوئی چیز بھی افاقہ نہیں دے سکتی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم وہ عظیم اور دائمی رحمت والا ہے مالک یوم الدین روز قیامت کا مالک مختار ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولوظالین جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تُو نے نعمتیں نازل کی ہیں ان کا راستہ نہیں جن پر تُو نے نعمتیں نازل کی ہیں